اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سات محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ قابیل اور حابیل قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا اس لئے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے اللہ تعالی نے ایک کوئے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوئے جیسا بھی نہ بن سکا پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا یہی سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتداء کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس لئے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آئے نمبر دو اللہ کی قدرت سورج سورج اللہ تعالی کی بنائے ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے اس سے ہمیشہ روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن اللہ تعالی قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے گا اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گناہ زیادہ ہے نے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کرونوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں وضو میں کانوں کا مسح کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی اس طریقے پر کے کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیرت عاشورہ کے روزے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی دسوی تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت مانگنے کا وبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور اس پر خراش ہوگی نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا جبکہ ان کا کھانا عام طور پر جوکی روٹی ہوتی تھی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لئے خوش خبری قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج دبلے پن کا علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا پھر میں نے تر خجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی یعنی دبلہ پن دور ہو گیا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہرے لوگوں کا کیا انجام ہوا اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ جِزَ اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَّا هُوَ أَهْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ